اسریل آماس کے بیچ ید ویرام ہے لیکن روس یوکرین کے بیچ گھنگھور ید جاری ہے روس نے یوکرین میں سردی آنے کے پہلے کیپ پر قبضے کا زبردست پلان تیار کیا ہے اب روس ہر دن نہیں ہر گھنٹے یوکرین پر حملے اور تیز کرتا جائے گا پوتن کو اسریل سے ایک ایسی ریپورٹ ملی ہے جس کے بعد انہوں نے رسمبر میں ہی جیتنے کا فیصلہ کر لیا ہے کی اوپر کب سے کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے روس کی آرمی نے اب تک کا سب سے بڑا پلان تیار کیا ہے کرسپس پر کیو پر قبضے کا پلان پوتن نے فائنل پیپر پر دستکت کر دیا ہے پوری دنیا جب کرسپس کے جشن میں ڈوبی ہوگی کی اوپر روس کا جھنڈا لہرہ رہا ہوگا چوبیس فروری دو ہزار بائیس سے جاری جنگ کا ہند کرسپس کے دن کرنے کا پوتن نے پورا من بنا لیا ہے پوتن کی سینہ اس وقت یوکرین پر اب تک کا سب سے تیز حملہ کر رہی ہے جبا ہنکی یوکرین سے بھی مل رہا ہے لیکن رفتار اور پلٹوار بہت کمزور نظر آ رہی ہے کیوں؟ اس کی ڈیٹیل آپ کو آگے دکھائیں گے اتر ایشیا اور یورپ میں زوردار تھنڈانے ہی والی ہے اس سے پہلے روس نے جنگ میں بھیر گرمی لا دی ہے روس نے یوکرین کی رازدھانی کی اوپر زوردار ڈرون ہم لے کیا ہے بریٹن کے رکشا منترالہ نے تازہ بیان دیا ہے یودھ کے دوسرے شیدکال موسم کی اور بڑھنے کے بیچ یوکرینی سیما پر بڑے بدلاؤ کی کچھ تاتکالک سمبھاؤں آئے ہیں روس نے کیو، شرکاسی اور پولٹاوا کشتروں کو نشانہ بناتے ہوئے 20 ایرانی ڈرون سے ہملا کیا وہیں یوکرین کی ویمان روڈی پرنالیوں نے 15 ڈرون مار گی رہے روس کا وار تیز ہے بہت تیز روس کی سینا کیو پر ہی نہیں ٹوٹی ہے بلکہ کھیرسون میں روس کی سینا نے بہت بڑا حملہ کیا ہے ایسے بھم کا استعمال کیا ہے جسے کئی مائنے میں پرمانو بھم سے بھی خطرناک مانا جاتا ہے روس نے یوکرین کے دکشنی شہر کھیرسون پر کلسٹر بھم گرا دیا ہے جس میں 6 لوگ مارے گئے ہیں جبکہ 60 سے ادھیک آوازی اور بنیادی دھانچے کے امارتے شتی کرست ہو گئی ہیں روس کے اس بیشن حملے نے دکشنی کھیرسون میں تباہی مچا دی ہے یوکرین کے گریہ منتری ایہور کلیمینکو نے کہا کھیرسون کے چرنوبائی وکا میں دوپہر میں ہوئی بھاری گولاباری میں پانچ لوگ گھائل ہو گئے حملے میں 60 سے ادھیک رہائشی بھون اور بنیادی دھانچے دھوست ہو گئے اس سے پہلے دن میں ہوئے حملوں میں الگ الگ شتروں میں تین لوگوں کی جان روسی حملوں میں گئی تھی کلسٹر بھم سے جوڑی کچھ اہم باتیں آپ کو بھی ضرور جاننی چاہیے کلسٹر بھم جہاں گرائے جاتے ہیں وہاں زلزلہ لائے دیتے ہیں زمین کو وہ بنزر بنا دیتے ہیں اور آبادی کو ویران کر دیتے ہیں کلسٹر بھم تباہی کا ایک ایسا بھم ہے جو پرمانوں تو نہیں لیکن اٹومک ہتھیاروں سے کئی مائنوں میں کم بھی نہیں کلسٹر کا مطلب گچھا یا کسی چیز کا سمو ہوتا ہے یہ ہوا سے ویمان کے ذریعے اونچائی سے گرائے جاتے ہیں یا سمدر سے داگے جاتے ہیں جب ایک کلسٹر بھم پھڑتا ہے تو اس سے چھوٹے چھوٹے ہزاروں نئے بھم ہوا میں ہی تیار ہو کر بربادی کی بارش کرنے لگتے ہیں بلکل پرمانوں بھموں کی ترش پر ان کی سنکھیا ایک سے ہزاروں ہوتی جاتی ہے ان سے بہت سارے چھوٹے کلسٹر بھم خود تیار ہو جاتے ہیں جو علاقے کے علاقے صاف کر دیتے ہیں میڈیا ریپورٹوں میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس اور یوکرین دونوں کی طرف سے ید میں کلسٹر بھموں کا استعمال کیا گیا یہ ہتھیار زمین پر شرے فیلاتے ہیں اور لڑاکوں کی دلنا میں کہیں ادھک ناغریکوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور مارتے ہیں دشمن کی یدھک بھانوں کو نشٹ کرنے ہوای پٹی کو اڑا لے بجلی کی ٹرانسمیشن لائنوں کو نشٹ کرنے زمینی بارودی سورنگوں کو تیتر بیتر کرنے راس سائنیک اور جیوک ہتھیاروں کو ٹھکانے لگانے میں ان کلسٹر بھموں کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ پہلی بار نہیں ہے روس کے گوداموں میں آج بہت کم ایسے ہتھیار ہیں جس کا استعمال پوتن یوکرین کے خلاف نہیں کر رہے ہیں لیکن اب تک پوتن کے کیو ویجے کا سپنا آدھورہ ہے کیونکہ یہ سپنے کے بیچ نیٹو کی طاقت ہے نیٹو کے یوکرین کو ہتھیار سپلائی نے پوتن کی یوکرین میں جیت روک رکھی ہے یہاں آپ کو نقشے کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یوکرین کے کتنے پرتشت علاقے پر اس وقت روس کا قبضہ ہے ڈانس، لہانس، کھیرسون، زپوریزیا یوکرین کے یہ وہ کشتر ہیں جیسے روس اپنے کنٹرول میں رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے علاوہ ماریوپول جیسے علاقے بھی روس کے قبضے میں ہیں دکت یہ ہے کہ روس کسی ایک علاقے پر قبضہ کر کے نکلتا ہے تو اس کے پرانے جیتے ہوئے علاقے پر زیلنس کی کیفوہ چڑھائی کر دیتی ہے لہذا روس کو ایک نہیں دو مورچے پر لڑنا پڑ رہا ہے پہلا نیک شتر جیتنے والا فرنٹ ہے دوسرا جیتے ہوئے علاقے کو بچانے والا فرنٹ ہے اس بیچ مشکل سینہ کی ہے روس کے سینک یود میں جان کمہ رہے ہیں ٹرینڈ سینکوں کی سنکھیا لگاتار کم ہو رہی ہے روس میں بھی پوتن کے خلاف یود ویرودھی آوازیں اٹھ رہی ہیں یوکوں کا ایک بڑا ورگ سینہ میں بھرتی نہیں ہونا چاہتا ہے لیکن پوتن کے سامنے پیچھے ملنے کا کوئی بکلپ نہیں ہے ایسے میں بہت ساف اور سیدھی بات ہے کہ پوتن یوکرین کو اب بس نپٹانا چاہتے ہیں ظاہر ہے یود کا نپٹارہ حملے سے ہی ہوگا اور پوتن یہی حملے دنوں رات چوبیسوں گھنٹے آٹھوں پہر لگاتار کر رہے ہیں یہاں پوتن کے تیس دنوں کی میاڑ میں کیو پر قبضے کا پلان سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پلان نمبر ایک یوکرین میں جیتے گئے سارے علاقوں کو روس کے قبضے میں لے آنا پلان نمبر دو کیو کو چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرنا پلان نمبر تین یوکرین کو کرائمیا پر حملے سے تتکال اور پوری شکتی سے روکنا پلان نمبر چار ڈھنڈ سے پہلے یوکرین کے تھکانوں پر زبردست بمباری یوکرین میں سردی دستک دے رہی ہے اور موسم بدلتے ہی یود میں پوتن کھیلا بدل دیں گے اس کی آشنکہ میں زیلنس کی دن رات گھولے جا رہے ہیں پچھلی سردیوں میں بھی یوکرین کی سینہ اور ناغریکوں نے بھائنکر تباہی کا سامنا کھیا تھا ایک تو ہار کپا دینے والی ٹھنڈ نے مارا اور بچ گئے تو روس کی سینہ نے توپ کے گولے سے اڑا دیا اس بار سردی سے بچنے کے لیے یوکرین کے ناغریک اپنے گھروں کے لیے مومبتیاں, بیٹری, فلیش لائٹ اور پوٹیول لالٹین خرید رہے ہیں اس کے علاوہ کومپیکٹ گیس کو سٹاک کر رہے ہیں پچھلے سال روس نے یوکرین کے بجلی سینہ انتروں پر 1200 سے ادھک مسائلیں اور ڈرون داگے تھے جس سے یوکرین کی بجلی سپلائی ٹھپ سی پڑ گئی تھی امریکہ نے اوہرجہ اوکرن اور یوکرین کے بونیادی دھانچے کی سرکشہ کے لیے 522 ملین ڈالر آونٹیت کیے ہیں تھنڈ میں جیون کی بونیادی سوگیدھائیں اور جنگ دونوں کی پرتی یوکرین کے راشترپتی زیلنس کی قدم اٹھا رہے ہیں زیلنس کی نے راشتر کے نام ایک سمبودھن میں کہا ہر کسی کو یہ سنشت کرنے کے لیے رکشاتمک پریاسوں میں اپنی بھومی کا نبھانی چاہیے کہ روسی آکرمن ان سردیوں میں یوکرین کو روک نہ دے جیسا کی یودھ کے میدان میں ہوتا ہے ویسے ہی سبھی کشتروں میں ہمیں لچیلا اور مضبوط ہونا چاہیے روس اور یوکرین کے جس علاقے میں جنگ ہو رہی ہے وہاں تھنڈ میں پارا مائنس ڈگری میں چلا جاتا ہے ایسے میں تھنڈ سے پہلے روس نے پھر تابر توڑ حملے کر کے اپنے خطرنا کے رادے ظاہر کر دیا ہیں دوسری اور امریکہ کے نتریتوں میں نیٹو بھی سپر ایکٹیب موڈ میں آ گیا ہے کہ دویتی اوشید میں تھنڈ میں جس طرح ہٹلر کی سینہ کو روسی فوج نے مات دی تھی اسی طرح یوکرین کو سردی میں ہی سرا کے لیے جیت لینا ہے ظاہر ہے یہ کام اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ یہ کام پتن پچھلے ایک سال آٹھ مہینے کی جنگ میں نہیں کر پائیں یہاں تک کہ پتن کی پرمانو بم گرانے کی دھمکیاں بھی کوئی اثر نہیں دیکھا پائیں لیکن ابھی پتن کو موقع مفید دیکھ رہا ہے اسرائیل ہماس کی جنگ نے امریکہ کے لیے نیا مورچہ کھول دیا ہے اس کے سامنے یوکرین روس کی دھمک پھیکی پڑ گئی ہے لیکن روس کی سینہ اپنا کام بکھو بھی کر رہی ہے سردی کا سامنہ صرف یوکرین کو نہیں کرنا ہے روس کے ان سینکوں کو بھی کرنا ہے جو چوبیس فروری دوہزار بائیس سے جارے اس جنگ کو اب تک لڑ رہے ہیں لمبی جنگ سے اپتائے روسی سینکوں کے لیے اس بار کی یوکرین کی سردی بھی بہت مشکلوں سے بھاری ہوگی یہی کارن ہے کہ روس کی سینہ دھنڈ سے پہلے ہی نہیں بلکہ پچیس دیسمبر یعنی کرسماس ڈے کو ید کا دوہ اینڈ کرنے کے ارادے کے ساتھ چل رہی ہے